اسلام علیکم بچوں امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے حمد جی ہاں تو آج ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں حمد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد جو ہوتی ہے وہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے جی ہاں تو ہماری جو حمد ہے اس کا نیم ہے رب کا حکم مانے تو آئے ہاں مل کے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں جی ہاں کھانا دیا ہے اس نے رازق ہے وہ ہمارا تو ہمیں رزق کون دیتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں رزق دیتے ہیں اور صرف جو ہے ہمارے رازق وہ اللہ تعالیٰ ہیں پھل پھول بیل پوٹے اس کی زمین سے پھوٹے تو بیٹا زمین پہ پھل پھول اور پودے کون ہوگاتا ہے اللہ تعالیٰ جی ہاں ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھیت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اتنے مزے مزے کی کھانے کی چیزیں عطا کی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا پوری کائنات کو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پوری دنیا کا جو خالق ہے اور مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے مالک ہے اس زمین کا مالک ہے آسمان کا اس زمین کو اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے تو بیٹا اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں تو ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو بھی اپنا مالک نہیں کہنا چاہیے ہمیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ہمارا جو حاکم ہے ہمارا جو آقا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے تو بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی نام جن میں اللہ تعالیٰ کی کچھ صفت ظاہر ہوتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں جی ہاں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں مثلاً الرحیم یعنی رحم کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہاں بھی کچھ جو ہے نئے الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں خالق، خالق کا معنی ہے بنانے والا، تقلی کرنے والا، رازق، رزق دینے والا، بوٹے، پودے، حاکم، آقا یا مالک تو بیٹا اب جو ہے ہم نظمے سے چند سرگرمیاں جو ہیں وہ حل کریں گے آپ نے نظمے سے ہی سوالات کے جوابات دھونکے لکھنے ہیں جیسے ہم کسی کہتے ہیں اور جیسے کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نظم میں بھی بیان کی گئے ہیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں تو آپ نے نظم میں سے چار صفاتی نام جھونکے لکھنے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے خود سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام جھونکے سوچ کے لکھنے ہیں جی ہاں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہمیں بہت سی نعمتیں ادا کی ہیں تو آپ نے چند نعمتوں کے نام جو ہے وہ کوپی میں لکھنے ہیں اور ساتھ ان کی پکچر بھی بنانی ہے اور آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ نظم کا جو شیر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا اس کو آپ نے لکھنا ہے خوشکت کر کے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ آپ کا ایک دن کا کام ہے کہ آپ نے اس حمد کو ریٹ کرنا ہے اس کے الفاظ معنی سیکھنے ہیں اور اس کے سوالات کے جبابات لکھنے ہیں تو بچو اس حمد کی باقی سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے چار ایسی باتیں لکھنی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں مثلاً سچ بولنا اور چار بیٹا آپ نے ایسی باتیں لکھنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور آپ بھی ان سے بچیں گے مثلاً لڑنا زگڑنا تو بیٹا اس سرگرمی میں آپ نے دائروں میں دیئے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ بنانے ہیں ٹھیک ہے ہم آواز الفاظ بنانے ہیں جیسے بنایا بنایا کا جو ہے ہم آواز الفاظ رویا پکایا تو بچو کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی شیر کو جب جملوں میں تبدیل کر کے لکھا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے جی ہاں اسے کہا جاتا ہے نصر جی ہاں جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جیسے پیدا کیا ہے اس نے خالق ہے وہ ہمارا تو اس کو ہم جملوں میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ہم کے دوسرے شیر کو آپ نے جملوں میں تبدیل کر کے اپنی کاپی میں رائٹ کرنا ہے اور ان الفاظ کے جو حروف ہیں ان کو الگ کر کے لکھنا ہے تو بیٹا یہ تھی آپ کی دوسرے دن کی چند سرگرمیاں جنہیں آپ حل کریں گے سو کیٹسے ٹھیک کیر اللہ حافظ